سلام علیکم ناظرین میں ہوں علی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس برڈ لورز بیس برڈ لورز کی طرف سے تمام ناظرین ہم خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ٹھیک اور ہیلتی ہوں گے آج کی ویڈیو میں بجری جسے ہم اسکریلینٹ ہوتے کہتے ہیں اس کو پالنے کا مکمل طریقہ کر بتایا جائے گا میرے کچھ دوست برڈ رکھ تو لیتے ہیں مگر ان کی حفاظت نہیں کر پاتے میرے سب دوستوں سے گزارش کر کر آپ کوئی بھی پرندہ رکھیں اس کے بارے میں مکمل جانکاری کریں کہ اس کے ابائی علاقے کی آبو ہوا کیسے تھی اس کی نیچرل گزار یا ڈائٹ کیسے تھی بجری جسے ہوتا اسٹریلے کا ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے لوگ اس کے خوبصورت اور کراس رنگوں کی وجہ سے اس کو بہت پسند کرتے ہیں یہ جنگل میں درستوں کے پتر اور پھالو گیرا کھا کر گزارا کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ قدرتی گزار کا بھی خیال رکھیں ہم اپنے بجری توتے کو سفیدے کے پتے کھلا سکتے ہیں جو سانس کی بیماری لگنے سے محفوظ رکھتے ہیں نیم کے پتے بھی کھلا سکتے ہیں جو جل کی بیماریوں سے اور خارج سے محفوظ رکھتے ہیں نیم کے پتے کے ساتھ ساتھ اس کی نرم ٹہنیاں بھی اپنے بجری توتوں کو آپ کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ شتوت کے پتے بھی کھلائیں اس کے کھانے سے کھانچی وغیرہ سے توتے آپ کے محفوظ دیکھ سکتے ہیں کوشش کیا کریں سفیدہ نیم اور شہتود کے پتے ٹہنیوں سمیت ان کو دیں کیونکہ پتوں کے ساتھ ساتھ نرم ٹہنیاں اور چھلکے بڑے شوک سے کھاتے ہیں سفیدہ نیم اور شہتود کے درست ذرہیز علاقوں میں تو آنطور پر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ لوسن یہ ایک طرح کے پتھے ہوتے ہیں ہفتے میں ایک بات یہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں لوسن بسی کے لیے جہاتوں میں جانوروں کے لیے اگایا جانے والا ایک عام سا چارہ ہے اور یہ بازار سے بہ آسانی مل جاتا ہے یہ آپ سردیوں کے موسم میں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کو کھانے سے آپ کے بجلی توتے ہیں سردی سے میں پوچھ رہیں گے اس کے علاوہ مکعی کے فصل جو کہ ہر علاقے میں کاش کی جاتی ہے مکعی کو عرف عام میں آپ بھٹا، سلی یا سٹا بھی کہتے ہیں اگر آپ کو آسانی سے مل جائے تو آپ ان کو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی دیں یہ بریڈنگ سیزن میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ایک تو بچوں کا سائز اور دوسرا ان کے پر بڑے شائنی اور خوشت ہوں گے اس کے علاوہ پالک بھی آپ سردیوں کے موسم میں ہفتے میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سبز چیزیں کھلانے سے ان کو موسم بھی لگ سکتے ہیں پالک کے اندر بہت زیادہ انرزی اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں اس لئے آپ اس کو ہفتے میں صرف ایک بار ہی دیں پالک بیسی کے لئے آپ کے بجلد ہوتے ہیں بڑے شوک سے کھائیں گے اس کے علاوہ آپ سردیوں میں ان کو مکس دانے کے اندر سورج مکری کے بیچ بھی ڈال کر دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں زیادہ مقدار میں نہ ہو کیونکہ ایک تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں دوسرا ان کے اندر آئل ہوتا ہے جس کے آپ کے پرندوں پر تربی بھی آ سکتی ہے گرمیوں کی خوراک میں آپ اپنے پرندوں کو کھیرا سبز دنیا پودینہ دے سکتے ہیں دنیا اور پودینہ صرف گرمیوں میں ہی دیں کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے اس سے آپ کے پرندے فیٹ سٹوک سے بچ جاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے بجلد ہوتوں کو ہر قسم کے پتے نہیں دے سکتے جو درست اور ان کے پتے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں صرف وہ ہی اپنے بجلد ہوتوں کو دیں اس سے وہ ایکٹیو اور ہلتھی رہیں گے انشاءاللہ بجلد ہوتے رکھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ اس کا پنجرہ کیسا ہو یعنی اس پنجرے کا سائز، ہائٹ، لینڈ اور ویر جو لوگ کو پروفیشنل بریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو الگ الگ کیج میں رکھ کر بریڈ لیتے ہیں اس سے ایک تو پنجرے کا ایکسپینس اور دوسرا دانا پانی چینج کرنے کا ٹائم بہت لگ جاتا ہے اعلق رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرندہ بیمار رہے یا بیمار ہے تو اس کی بیماری ساری کلونی کو نہ لگے اور یہ بوگ یا مٹکی سے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں جبکہ اگر آپ بجلد ہوتا کو ایک کلونی میں رکھتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں نمبر ایک ان کے دانا پانی چزیل کرنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے نمبر دو اس کی صفائی جلدی ہو جاتی ہے ان کو فلائنگ کے لیے بڑا کیج مل جاتا ہے جس سے ان کا سائز جلدی گروہ کرتا ہے سوک فوڈ کی بچت ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ ڈالنا پڑتا ہے کلونی میں پرندے زیادہ خوش رہتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک جوڑا ہے تو کم از کم دیڑھ بائی دیڑھ کا پنجرہ ہونا چاہیے دو جوڑوں کے لیے دو بائی دو کا پنجرہ لے اگر تین پیر ہیں تو ڈائی بائی ڈائی کا کیج ہونا چاہیے اور اگر چار پیر ہیں تو سین بائی تین کا کیج رہیں جس طرح آپ کے پیرز بڑھاتے جائیں گے کیج میں آدھا فٹ بڑھاتے جائیں پانچ پیرز کے لیے ساڑھے تین فٹ بائی سارے تین فٹ اور چھے پیرز کے لیے چار بائی چار کا آپ کیج لے سکتے ہیں جتنا کیج آپ کا بڑا ہوگا آپ کا پیر اتنا خوش اور ہیلٹی رہے گا اور آپ کو اچھی بریڈ دے گا عام طور پر چھے ماہ کی عمر میں بجرید ہوتے بریڈ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں بریڈنگ کے لیے بہترین موسم اگز سے اپریل تک ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن میں کلونی میں کچھ پیرز کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے بوکس یا مچکی کے لیے بعض اس لڑائی میں مادت ہوتے کہ ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بوکس یا مچکی اس وقت لگانا ہے جب ان کی ایج پوری ہو جائے اور وہ آپس میں پیر سیٹ کر لیں اگر پنجرے میں صرف ایک جوڑا ہے تو اس کے لیے ایک مچکی ہی کافی ہے لیکن اگر آپ نے کلونی سیٹ اپ لگایا ہے تو اس میں جوڑوں کی تعداد سے ایک یا دو زیادہ مچکی یا بوکس لگائیں اور ایک ہی دن لگائیں تاکہ جوڑے اپنے اپنے بوکس یا مچکی پسند کر لیں اور ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو پنجرے میں جھولا ہرگز نہ لگائیں ٹک کو مضبوطی سے لگائیں اور پنجرے کو کسی شیڈ کے نیچے رکھیں جہاں بارش کا پانی نہ جائے اور بلی وغیرہ سے بھی آپ کا پنجرہ محفول ہو اور بچے بھی اس کو زیادہ تنگ نہ کریں ورنہ پنجرے ڈرے رہتے ہیں اور پھر آپ کو اچھا بریڈنگ ریزرٹ نہیں ملتا روزانہ کی خوراک میں آپ اپنے توتوں کو مکس دانہ ڈالیں مکس دانے کے اندر تھوڑا سا باجرہ مکس کر لیں ہر روز پانی کا برطن صاف کر کے تازہ پانی دیں کوشش کریں کہ گرمیوں کے موسم میں مٹی کے برطن میں پانی ڈال کر دیں کیونکہ اس میں پانی تھنڈا رہتا ہے اور توتیں خوشی سے پانی پی لکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ پرندے گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے محفوض رہ سکیں یہاں پہ آپ کے ایک چیز اور بتاتا سا لوں کہ پرندوں کے کیج میں کیلشیم شاوک لازمی رکھیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بہ آسانی پرندوں کی دکان سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ سفید یا لال نمک یہ ایک چھوٹی سی ڈیلی بھی لازمی رکھیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نمک کھانے سے ان کا ایک تو حاغمہ ٹھیک رہتا ہے اور یہ پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے اپنے پھول رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کیج یا کلولی میں چیکنی مٹی اس کا ڈیلہ بھی رکھ دیں تو وہ بھی آپ کے برڈ کے لئے کافی فائدے مند ثابت ہوگا کیونکہ اس کو کھانے سے پرندے ایک دوسرے کے پر نہیں نوچتے اس کے علاوہ آپ ان کو پنجرے کے اندر مکئی کا بٹا جسے چھلی یا سٹا کہتے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ پنجرے کی لازمی چیزیں ہیں چوک، کیلسیم، مٹی، نمک، مکزانہ اور پانی ان کو آپ نے کبھی بھی حتم نہیں ہونے دینا اب آپ کو ان کے سوک پوٹ کا بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ آپ ان کو ہفتے میں ایک دن گندم پانی میں بھگو کے دیں گندم آپ ان کو دو طرح سے دے سکتے ہیں ایک تو آپ نے ان کو پانی کے اندر بھگو کے دینی ہے دوسرا آپ ان کو دو دن گندم کو بھگو کا جب اس کے سپراؤک بننا شروع ہو جائیں تب آپ ان کو کھانے کے لئے دیں یہ بڑے شیحوک سے کھائیں گے گندم کھانے سے پرندوں کی انفرٹیلٹی کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس لئے آپ اپنے پرندوں کو ہفتے میں لازمی گندم دیں دوسرا نمبر پہ آپ اپنے برڈ کو ہفتے میں ایک دن ابلے ہوئے چاول بھی دے سکتے ہیں یہ بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ ایک نرم گزہ ہے حاصل پر جب آپ کے برڈ بریڈنگ کر رہے ہو تو چھوٹے بچوں کے لئے انتہائی بہترین گزہ ہے تیسرا نمبر پہ آپ ہفتے میں ان کو ایک دفعہ رس بھی دے سکتے ہیں یہ بازار سے بہت آسانی مل جاتے ہیں اور بہت سکتے بھی ہوتے ہیں بجیس ہوتے بڑے شوک سے کھاتے ہیں چوتے نمبر پہ آپ بریڈنگ سیزن میں اپنے بجیس ہوتے ان کو دھبا روٹی اور انڈا بوائل کر کے آپ اپنے پیش کر سکتے ہیں یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس سے ایک تو بریڈنگ کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے یاد رکھیں جو سوٹ فوڈ آپ نے ایک دن دیا ہے وہ اگلے دن نہیں دیں کیونکہ ایک دیسہ سوٹ فوڈ کھانے سے ان کا ایمیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور وہ لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ سوٹ فوڈ بدل بدل کر دینا ہے پھر آپ کا جو برڈ ہوگا وہ سوٹ فوڈ بڑے شوک سے کھائے گا اس لیے ہمیشہ آپ کو ریکوست کروں گا کہ آپ بدل بدل کر سوٹ فوڈ دیں جس سے آپ کے برڈ ہیلسی اور ایکٹیو رہیں اور سوٹ فوڈ شوک سے کھا لیں ناظرین اگر آپ کے پاس یہ سب کھلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کوئی ایسو نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں اضافہ تو ہوا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو کون کون سے سوٹ فوڈ دے سکتے ہیں یا کون سی چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں بریڈنگ سیزن میں اور نارمل بیز کے اندر اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرندوں کو گرمی اور چھتیوں میں کس طرح آپ ان کی حالت کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہمیشہ آپ انجاز سایہ دار اور تھنڈی جگہ پر رکھیں اور بزار سے شاور کی بوتل خریف کریں ان کو شاور لازمی کریں یا اپنے کیج کا ٹمپریٹر اتنا سیٹ کریں اگر آپ اپنے پرندے چھت پر رکھیں تو کوشش کریں کہ پانی کا چھڑکاؤ لازمی کریں اس سے ٹمپریٹر کا پر ہو جائے گا زیادہ گرمی ہونے کے سرس میں پنکھا یا رونگولور بھی لگا سکتے ہیں اس طرح آپ گرمیوں میں ٹمپریٹر ٹھیک رکھیں ان سے گرمیوں میں بھی اچھی بریڈ لے سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ اپنے پرندوں کے کیج کو ڈھام کر رکھیں یا پولیٹھن سے مزید آپ ڈسکرپشن میں لنک چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بجیس پیرٹ کو سردیوں میں کیسے بچا سکتے ہیں بہت زیادہ سردی ہونے کے ویڈے سے آپ پرندوں کو ان کے کیج کے اندر سو وارڈ کا بلد بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ سردی کی ویڈے سے آپ کے پرندے بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس طرح آپ گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے اپنے پرندوں کو بچا سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے پرندے رکھے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اچھی بریٹ لینے کا سکھا کر بتایا جائے گا میرے چینل پر آپ کو لاؤو برڈز کوکٹیل فنچز رنگ نیک پائنیپل کنور برز کی تمام معلومات بریڈنگ ٹپ اور ڈائٹ کی معلومات ملی جائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شہر کے بتانے سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن پرس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ